گنگا جمنا سکول کے معاملے میں ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے گنگا جمنا سکول کے آروپیوں پر پولیس کا سخت ایکشن دکھائی دیا ہے گنگا جمنا سکول کے پرنسپل سمیت دو شکشکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور نیالے میں پیش کر انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے تو گنگا جمنا سکول کے پرنسپل سمیت دو شکشکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایسے تین لوگوں کو گرفتار کر کے نیالے میں پیش کر دیا گیا ہے اس کے بعد نے جیل بھیج دیا گیا ہے تو بڑا ایکشن سخت ایکشن لیا گیا ہے بڑی کاروائی کی گئی ہے گنگا جمنا سکول کے معاملے میں اور منیش سونی ہمارا ساتھ جڑ گیا ہے منیش ابھی تک بہت دن سے دیکھتے آ رہے لیکن ایک بڑی کاروائی بڑا ایکشن یہاں دیکھنے کو ملا ہے بلکل بیتی راز سے للے سے دمو کی پولیس لگاتا سکری تھی جگہ جگہ دبشتی جا رہی تھی لوگوں سے پوستاج کی جا رہی تھی اسی کرم میں گنگا جمنا سکول کی جو پرنسپل ہیں اپشا شیخ صحت دو آنے لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے اس معاملے میں دھارہیں بڑھائی گئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مدہ پدیش دھرم سلطنترسہ ادینیم کے تحت دھرمانترن کی دھارہ بھی اس معاملے میں بڑھائی گئی جس سے یہ اور بھی سنگین افراد ہو گیا ہے اس کے تحت تین لوگ کو فلال گرفتار کر لیا گیا ہے ان لوگوں کی تلاش جاری ہے دمو پولیس لکشک راکش کمار سے نے اس معاملے میں جانکار دیتے ہوئے بتایا کہ لگاتار پولیس سے پوستاج کر رہی ہے لوگوں کی تلاش کر رہی ہے اور جلدہ اس معاملے میں آگے اور بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور کیا دو شکشکوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان کے ساتھ ایسے کل ملا کر جو تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور بھی گرفتاری ہونی ہے بلکل اور بھی گرفتاری ہونی کی سمبھاؤنا ڈیتا جاری ہے کیا گیا ہے ان کے دو سہی ہوں گی ہیں مانیش بنے رہی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نیوز آیڈ شرط دیویدی جی ہمارے ساتھ جر گئے ہیں شرط جی ابھی تک ہم لگاتر چرچہ کرتے آ رہے ہیں اس پر سبھی طرف سے بیان سامنے آئے لیکن سخت ایکشن دیکھنے کو ملا ہے دیکھیں سب محکم بات یہ ہے کہ آئی پی سی کی دھاراؤں کے ساتھ ساتھ مجھے پردیش دھارم سواتن تردینیم دوہجار اکیس اس کی دھارہ کے تحت بھی معاملہ جو ہے آروپی ان کے ورد خائمی ہوئی ہے اس لئے یہ پرکرن اور مہتوپورن ہو جاتا ہے کہ اس میں مجھے پردیش دھارم سواتن تر جو ادینیم ہے اس کی دھارائیں بھی اس میں سماہیت ہیں آئی پی سی کی دھارہ کے تحت اور کچھ جو چونکہ یہ نابالک بچوں سے جڑا وشہ ہے تو جگنائل ایکٹ کے تحت بھی جو دھارائیں ہیں وہ بھی ایف آئی آر میں شامل ہیں آروپیوں کے ورد اس میں پراشارے اور دو شکشک ہیں ان کے نام اس میں پراثم درشتیا شامل ہیں کیونکہ اس کو جس طرح سے پرارمبک طور پر یہ بات پولیس کی جانچ میں سامنے آئی ہے کہ وہ سکارپ نہیں تھا ہجاب ہی تھا جو غیر اسلام سے جڑی ہوئی جو چھاترائیں تھیں ان کو وہ پہنانے کے لیے کتھت روپ سے دباؤ ڈالنے کی بات اس میں سامنے آتی ہے تو یہ کافی سمیدن شیل وشہ ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دھاراؤں کے تحت اس طورے معاملے میں پرکرن درج ہوا ہے اور شیر جی کیا لگتا ہے آپ کو کیونکہ چناؤں بھی نزدیک ہے اور ایسے میں اس طرح کی چیزیں جو آنا ہے ایک الگ ہی درشتی کون دکھاتا ہے الگ ہی طرف اس کے معنی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیا لگتا ہے کہ اور بھی سخت ایکشن لیے جائیں گے آگے آنے والے دنوں میں کیونکہ اس کے جو کنیکشن ہے وہ بھی دیکھے جا رہے ہیں الگ الگ نام سے سکول اور ہوسٹل چلائے جا رہے تھے تو اور بھی سخت ایکشن دیکھے جا سکتے ہیں NIA نے جس طرح سے مدیو پردیش میں کچھ جگہوں پر جس میں بہرسیہ میں بھی ایک ویہتی سامنے آیا اور اس کے بھی ایک ہٹ نام کے آتنگ کی سنگٹھن سے سمبند ہونے کی بات سامنے آئی اور وہ بھی درمان ترن کا وشہ تھا اس کے علاوہ گیمنگ کے ذریعے کے ذریعے جو کھلائے جاتے ہیں ان کے ذریعے درمان ترن کی باتیں اور اس طریقی چیزیں سامنے آئی ہیں تو یہ ایک نیشن وائیڈ جو پوری پلاننگ ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہے اس لئے یہ بہت سامنے دنشیل وشہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جانج NIA کر رہے ہیں اسی سے ہم پہنچ سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی ایجنسی جو اس طرح کی دیش اپنی قسم کی ایجنسی ہے تو یہ معاملہ بہت سامنے دنشیل ہے اس کا چناؤں سے اس سے سممند نہیں ہے یہ بہت ایک امبیر وشہ ہے اور یہ ایک نئے موڈیول کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو لے کر اب آدھن کی سنگٹھن کام کر رہے ہیں اور یہ چونکہ سلیپر سیل کی طرح کام کرنے میں مدد کرتا ہے اس لئے اس کو اس روپ میں لے کر دیش کے لگلگ حصوں میں کوششیں کی جارہی ہیں تو بہت کافی شہر جی بہت بہت شکریہ ایسا پوری جانکاری کے لیے بات کرنے کے لیے تو نشی طور پر گمپیر ماملہ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ بڑی کاروائیاں آپ کی جارہی ہیں الگ الگ جگہ ایکشنز لیے جا رہے ہیں فیلال دموں کے ایس پی کا کیا کہنا یہ بھی آپ کو سناتے ہیں گانگا جمنا ماملے میں آج جو پٹھن کائم گیا تھا ایک تو اس میں دھرمانکرن کی دھارا کائی جاپر کیا گیا ہے اور اس میں مد پدیش دھرم سوارتن تردنیم اونی دو ہزار اکیس کائی جاپر گیا ہے اور اس میں تین لوگوں کو ابھی پراتمی طور پر گرفتار کیا گیا ہے اس میں ایکٹیولی جو پارٹ ادا کرتے تھے وہ تین لوگ ہیں جس میں پرسپل آفشا سیٹ ہیں گانگا جمنا سکول کے ماملے میں یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے پرنسیبل سمیت دو شکشکوں کو گرفتار کر لیا گیا اور نے جیل بھیج دیا گیا ہمارے ساتھ منی سونی ہمارے سمواد آتا جڑے تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ